میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگ و عزیزوں اللہ جل شانہوں کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی یاد ہے اور سب سے بڑا عیب وہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے چونکہ اللہ جل شانہوں نے اس دنیا کو اور دنیا کی اندر جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے معرفت کے لیے پیدا کیا ہے اس ساری دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے اللہ کو یاد رکھے اور اللہ سے اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جب اللہ کی یاد دل میں ہوتی ہے اور دل اللہ سے متاثر ہوتا ہے دل کی اندر اللہ کی عزمت اس کی بڑائی اس کی کبریائی اللہ کی محبت اللہ کا خوف جب دل میں ہوں تو یہ آدمی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اور یہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو دل میں اللہ کی عزمت ہے نہ خوف ہے نہ بڑائی ہے نہ اللہ کی یاد ہے نہ اس نے اپنی زندگی کی مقصد کو پہچانا ہے جس کے لئے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے دل بالکل غفلت کا شکار ہے یہ آدمی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے کیونکہ راستے دو ہیں یا اللہ کا راستہ ہے اور یا شیطان کا راستہ ہے اللہ کی یاد انسان کو اللہ کے راستے پر ڈالتی ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت یہ آدمی کو شیطان کی راستے پر ڈالتی ہے دو راستے اللہ نے بنائے اور ان دو راستوں کی بالکل آخیر میں ان راستوں پر چلنے کا انجام اللہ نے بنایا ہے اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اس کا انجام آخیر میں جنت ہے شیطان کی راستے پر چلیں گے تو شیطان کی راستے پر چلنے کا انجام آخیر میں دوزخ ہے اور اسی کو اللہ جللہ شانہوں نے فرمایا وَحَدَيْنَا هُنَّ جِدَيْنَ ہم نے اس کو دو گھاٹیاں دکھا دی انسان کو دو راستے سمجھا دیے یہ اللہ کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے اس لیے اللہ جللہ شانہوں نے بار بار قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث میں انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ کہیں اللہ سے اور اللہ کی رسول سے اور اللہ کے دین سے غافل مت ہو جائے کیونکہ یہ بہت بڑا عیب ہے یہ بہت بڑی بیماری ہیں اور اللہ کی یاد سے غفلت بہت بڑی نحوست ہے یہ انسان کو دوزخ میں پھینک کر رہے گی اور اللہ کو یاد کرو اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھو اپنے دل کو اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رکھو اور دلوں کے اتمنان اور سکون اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُومِ دلوں کو اتمنان کس چیز سے ملتا ہے اللہ کی یاد سے دلوں کا سکون کس چیز میں ہے اللہ کی یاد میں اللہ کو یاد کرنے میں اللہ کو یاد رکھنے میں اس لیے غفلت والی زندگی نہ گزرے غفلت والی زندگی سے بچنے کی کوشش کرے ہم اس وقت جو ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ غفلت والی اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے یہ غفلت کا ماحول ہے اور اس کا آخری انجام وہ اچھا نہیں ہے برا ہے وہ دوزخ ہے اللہ اللہ جل شانہو نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالَ الشَّيطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ قیامت کی دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے جنت کا دروازہ بھی بن دوزخ کا دروازہ بھی بن اب نہ جنت سے کوئی نکلے گا نہ دوزخ سے کوئی نکلے گا جو دجر چلا گیا ادھر ہی رہے گا ہمیشہ کیلئے اب وَقَالَ الشَّيطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الحق اس آیت کی مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم میں جب سارے دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے اور دوزخ کے دکنے کوئی کیوں دوزخ جو ہے اس کو تندور کی طرح بنایا گیا ہے نیچے سے بالکل کھلا اوپر سے تنگ جب اس کے دکنے کو اللہ بند کر دیں گے پھر آگ کا ممبر لائے جائے گا آگ سے بنا ہوا ممبر پھر شیطان کو بولایا جائے گا اس آگ کی ممبر پر کھڑے ہو کر شیطان خطبہ دے گا ساری جہنمیوں کو ساری جہنم والے جمع ہو جائیں گے شیطان کہے گا وَقَالَ الشیطان اس جہنم کی شیطان کی خطبے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ سارے جہنمیوں سے مخاطب ہو کر اعلان کرے گا وَقَالَ الشیطان لَمَّا قُذِيَ الْأَمْرِ کہ جب فیصلہ ہو جائے گا قُذِيَ الْأَمْرِ جنتیوں کا فیصلہ جنت میں دوزخیوں کا فیصلہ دوزخ میں اب شیطان کہے گا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ ارے بدقسمت انسانوں بے وقوف لوگوں اللہ نے تمہارے ساتھ دنیا میں ایک وعدہ کیا تھا وَعَدَ الْحَقُّ اور اللہ کا وعدہ سچا تھا اللہ نے تمہارے پاس اپنے پیغمبر اور رسول بیجے تھے تمہارے پاس سمجھانے والے آئے تھے اللہ کا قرآن آیا تھا اللہ والے تمہارے پاس آئے تھے تبلیغ والوں نے تمہیں سمجھایا علماء نے تمہیں سمجھایا دینداروں نے تمہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت پڑو اصل زندگی مرنے کے بعد ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور دیکھو اللہ نے دو ٹھکانے بنائے ہیں جنت بنائی ہیں دوزخ بنائی ہیں ایمان والوں کے لیے اچھے اعمال والوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور بے ایمانوں کی جگہ دوزخ ہے اس لیے احتیاط سے ہوش سے دنیا میں زندگی گزارو اللہ کو ناراض مت کرو اللہ کی نافرمانی مت کرو اللہ کی نبی کی طریقے کے خلاف زندگی مت گزارو تمہارے پاس سمجھانے والے آئے تھے انہوں نے تمہیں اللہ کا وعدہ سمجھایا تھا وعد الحق اور اللہ کی مقابلے میں میں بھی تمہارے پاس اگرچہ میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا لیکن تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا تھا کہ دیکھو یہ علماء اور یہ نیک لوگ اور یہ انبیاء اور یہ کتابیں اور ان کی باتیں یہ سب ڈھوکا ہے چھوڑو ان کو یہ دنیا کی زندگی ہے اس میں فائدہ اٹھا لو عیاشیاں کرو نافرمانیاں کرو کس نے دیکھی ہے جنت کس نے دیکھی ہے دوزخ کس نے دیکھی ہے قبر جب وقت آئے گا پھر دیکھی جائے گی جیسے آج اللہ معاف فرمائے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کبر کس نے دیکھی ہے ابھی تو ہمیں مزے کرنے دو ابھی ہمیں عیاشیاں کرنے دو جب کبر کا وقت آئے گا پھر دیکھی جائے گی جب قیامت کا دن ہوگا پھر دیکھی جائے گی شیطین کہے گا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا لیکن میں اپنے وعدے میں سچا نہیں تھا میں جھوٹا تھا تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ تم بھی دوزخ کی آگ میں ہوں اور میں بھی دوزخ کی آگ میں ہوں اب دوزخ والے جو ہیں شیطان کو کو سنگے کہ تیری وجہ سے ہم دوزخ میں آئے ہیں شیطان جواب دے گا مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ ارے بدبختوں بے وقوف انسانوں پیغمبروں کو اللہ نے بیجا وہ تمہاری شکل میں انسان بن کر تمہیں نظر آتے تھے وہ تمہارے سمجھانے کیلئے آئے قرآن تمہارے پاس تھا جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اللہ والے تمہارے پاس آتے تھے تم اپنی آنکھوں سے ہم کو دیکھتے تھے وہ تمہیں سمجھاتے تھے میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا میرے تمہارے اوپر کوئی باتشاہت نہیں تھی مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ تمہارے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلتا تھا إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ لیکن صرف یہ تھا میں تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا تھا تم اتنے بڑے بے وقوف تھے تم نے انبیاء کی بات چھوڑی تم نے پیغمبر کی بات چھوڑی تمہارے آنکھوں سے دیکھا ہوا قرآن تم نے چھوڑا تمہارے پاس اللہ والے تمہارے سامنے آتے تھے جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ان کو تم نے چھوڑا تم بڑے بے وقوف تھے تم میری وسوسوں کے پیچھے چل پڑے میں تمہیں نظر بھی نہیں آتا تھا آج فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنفُسَكُمْ مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو اس لئے اللہ کی یاد سے کون غافل کرتا ہے شیطان شیطان غافل کرتا ہے لیکن میرے بھائی اور دوستو غفلت کی زندگی ہم نہ گزارے اللہ کو راضی کرنے والے زندگی گزارے اللہ کی قسم یہ دنیا دھوکہ ہے یہاں کی عزت دھوکہ ہے یہاں کی مالداری دھوکہ ہے یہاں کی حکومت اور منصب دھوکہ ہے کچھ بھی نہیں ہے حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اَنَّاسُ نِيَامٌ لوگ سوئے ہوئے ہیں اِذَا مَا تُوْ اِنْتَبَحُوا جب یہ مر جائیں گے پھر جاگ جائیں گے سویا ہوا آدمی خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے ہوا میں پھر رہا ہے جاز میں سفر کر رہا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتا ہے بڑی بڑی محلوں میں لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہی ٹوٹی ہوئے چارپائی ہوتی ہے وہی مٹی کا کمرہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا خواب سے جاگنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا تھا یہ تو دھوکہ تھا جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور کسی کو پتہ ہے بھائی کہ میری آنکھ کب بند ہوگی کیوں بھائی کسی کو پتہ ہے کچھ پتہ نہیں آگا آپ سے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر پتہ نہیں دور کسی اور کے ہاتھ میں ہیں وہ کب کھینچ لے کسی کو کچھ پتہ نہیں اس لیے یہ دیکھو آج دین پر زندگی گزارنے والے شریعت کے مطابق لباس پہننے والے اور دین والے لوگوں کو بڑے عجیب لگتے ہیں بعض لوگ مزاک بھی اڑاتے ہیں پگڑیوں کا مزاک اڑاتے ہیں تخنوں سے پینچے اوپر ہے اس کا مزاک اڑاتے ہیں لیکن یاد رکھنا جب کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ جل شانہو اللہ کو راضی کرنے والے ان کو اللہ بلائیں گے اور ان کو اللہ عنامات عطا فرمائیں گے اس وقت ہی ہنسنے والوں کی موں میں پانی آئے گا لیکن کچھ ہوگا نہیں مشاہدہ ہے میں اور آپ دیکھتے ہیں اسکول میں مدرسوں میں دونوں قسم کی بچے ہوتے ہیں بعض پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ لگن کے ساتھ اپنی پڑھائی میں لگے ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھائی سے شوق نہیں ہوتا جن کو شوق نہیں ہوتا وہ اپنے خواہشات پورے کر دیں اور جو لگن کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہنستے ہیں ان کا مزاق اڑھاتے ہیں دیکھو وہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ بھائی اپنی پڑھائی میں لگو کہتے ہیں جاؤ یار تم نے بڑا پڑھ لی آئے لیکن یہ پڑھنے والے یہ پڑھائی کی وجہ سے اپنے خواہشات تو قربان کر دیتے ہیں لیکن جب ان کی پوزیشن آتی ہے اور پروگرام ہوتا ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کو سٹیج پر بلا کر جو ہے نا انعامات تقسیم ہوتے ہیں پھر جو پڑھنے والے نہیں تھے ان کی موں میں بھی پانی آتا ہے کہ نہیں آتا بولو وہ یہ سمجھتے ہو ہم نے اپنی سکول کی زندگی مدرسے کی زندگی ضائع کر دی یہ دیکھو ان کو کیسی عزت ملی ہے ارے میرے بھائیو یہ تو دنیا کی عزت ہے آج کا فیل کل کو پاس ہو سکتا ہے ایک سال فیل ہو گیا دوسرے سال اس نے میند کر دی اس کو سبق حاصل ہو گیا لیکن اللہ کی قسم قیامت کی دن جو فیل ہو گیا ربح من ربخ وخسر من خسر جو نفع میں چلا گیا وہ ہمیشہ نفع میں ہیں جو نقصان میں چلا گیا وہ ہمیشہ نقصان میں رہے آخرت کی قیامت کی نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی اس لئے جو جنت میں چلا گیا وہ نعمتوں میں رہے گا اور اس لئے غفلت کی زندگی نہ گزارے اللہ کو یاد کر کے اللہ کو یاد رکھ کر اللہ کی فرمبرداری والی زندگی گزارے گناہ والی زندگی اسے توبہ کریں اللہ کی قسم اس میں کچھ نہیں ہے قیامت کا دن قیامت کی دن کو یاد رکھیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتاً عراتاً غرلن قیامت کی دن لوگ جمع کیے جائیں گے ننگے پاؤں ہوں گے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے عراتاً ننگے بدن ہوں گے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا غرلن پغیر خطنے کی ہوں گے حضرت عیشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعاً ینظروا بعضهم الى بعض یہ مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسری کو دیکھیں گے نہیں اللہ کی نبی نے فرمایا یا عائشہ الامرو اہم اینظر بعضهم الى بعض قیامت کا دن اتنا سخت دن ہیں اور معاملہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ ننگے بدن مرد اور ننگی بدن عورتیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے یہ اپنے غم میں مبتلا ہوگا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا کہ یہ ننگا ہے کیوں حدیث میں آتا ہے ہر آدمی اپنے گناہوں کی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی ٹخنوں تک ہوگا کوئی گٹنوں تک ہوگا کوئی ناف تک ہوگا اور کوئی بدبخت ایسا ہوگا جو اپنی گناہوں کی پسینے میں بالکل ڈوبا ہوا ہوگا کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی وہاں بڑے بڑے پیغمبر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء بھی سجنے میں گر جائیں گے یا ربی نفسی نفسی جہنم آنکھوں کے سامنے اور جہنم کی آگ اور جہنم کے ساپ اور بچھو اور جہنم کے عذاب اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے اس لئے بڑے بڑے پیغمبر سجدے میں گر جائیں گے اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ ہماری جان بچا دے اس لئے چوبیس گھنٹوں میں کچھ وقت ہم موت کو بھی یاد کیا کریں اپنی خستہ حالت جو مرنے کے بعد ہماری ہوگی قبر میں اس کو یاد کیا کریں یہ اچھے اچھے لباس یہ اچھے اچھے جوتے یہ اچھے اچھے گاڑیاں اور یہ اچھے اچھے رہنے کے لئے گھر یہ قبر کی مٹی بھلا کے رکھ دے گی اس لئے ہم غفلت کی زندگی سے توبہ کریں اللہ جل شانہ کی فرمبرداری میں اللہ کی یاد میں زندگی گزارے اپنی اپنی آخرت کو سامنے رکھے اپنی قبر کو سامنے رکھے جنت کو سامنے رکھے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جل شانہ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم کچھ اور چاہتے ہو جو تمہیں دے دے کسی نعمت کے کمی ہیں تو جنتی اللہ سے عرض کریں گے اے اللہ کیا تُو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّار اور دوزق سے ہمیں نہیں بچایا یہ نعمتیں ہمیں مل گئی چہرے بھی روشن ہو گئے جنت میں بھی داخل ہو گئے جہنم سے نجات مل گئی اس سے اور بڑی نعمت کیا ہوگی فَيَكْشِفُ الْحِجَاب اللہ اپنے سامنے سے پردوں کو ہٹائیں گے اور اپنے بندوں کے سامنے آئیں گے اور حدیث میں ہے فَمَا اُعْتُو شَيْئًا اَحَبَّ إِلَيْهِم مِنَ النَّذْرِ إِلَى رَبِّهِم جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے یہ وہ حقیقی اور سچ باتیں جو باقی سب دھوکہ اللہ کی قسم دھوکہ کچھ بھی نہیں جب آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چل جائے گا جب حقیقی آنکھ کھلے گی اور موت کی فرشتے سامنے آئے گے اور دنیا کے سامنے پردے آ جائیں گے اور عالم آخرت کی مناظر سامنے آئیں گے پھر اس وقت پتہ چلے گا اس لیے یہ موقع ہے ہمارے پاس تھوڑی سی زندگی ہے ہم اس کو غفلت میں نہ گزارے اپنی جوانی کو گناہوں میں نہ گزارے اللہ کی قسم وہ آنکھ اللہ کا دیدار کرے گی جو دنیا میں غلط استعمال سے بچے گی غلط استعمال سے اپنی آنکھ کو بچائیں گے وہ جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا اور جو دنیا میں حدیث میں ہیں اللہ جنت میں جنت کی حوروں کو جو مشک سے زافران سے عمبر سے بنی ہوئی ہیں اللہ ان جنت کی حوروں کو بلائیں گے اور جو دنیا میں اللہ اعلان فرمائیں گے جس نے دنیا میں اپنے کانوں کو موسیقی سے روکا دنیا کے گانے غلط قسم کے اس نے نہیں سنے آؤ آج تمہیں جنت کے جنت کا ترانہ اور جنت کی نغمے تمہیں سنائیں گے اللہ جنت کی عورتوں سے فرمائیں گے اب ان کو سناؤ بتاؤ بھئی اور دنیا کا موطہ جمیلی صاحب فرماتے ہیں دنیا کا گانا تین منٹ کا ہوتا ہے کدنے منٹ کا اور عدمی بور ہو جاتا ہے اور جنت کا ایک ترانہ جنت کا ایک نغمہ وہ ستر سال سنیں گے کتنے سال ستر سال بھائیو بتاؤ وہ نعمتیں ہیں یا یہ نعمتیں ہیں اصل جگہ تو وہ ہیں جہاں دودھ کی شراب کی شہد کی پانی کی نہریں ملیں گی سونے اور چاندی کی انتوں سے بنے ہوئے رہنے کے لئے محلات ملیں گے اور جنت کی ہونوں سے شادی ہوگی اللہ کی قسم وہ نعمتیں کبھی واپس چھنی نہیں جائیں گی بس وہاں ہر اگمی بادشاہ ہوگا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وآخر دعوانہ